پتہ ہے اس کے دھتریت صاحب کا جو بھیوار ہے آپ کو چھیتر کے پانی سے ان کی تلک کر نہیں سکتے ہیں صاحب کا جو بھیوار ہے بہت زیادہ مردو ہے سہیوگین سکارات مر بھیوار ہے اور ہمیشہ آپ کے لیے تک پر رہیں گے کسی بھی چیز کے کوپی رینکہ بکتی ہو جوان ہو سمکرکش ہو اچھا دکھا رہے ہیں جب بھی صاحب کا نام لیا ہم کسی کے لیے صاحب صدی وپستت رہے ہیں اور اپنے انواب کے دوارہ سبی کو اچھت سلا دیئے اچھی سلا دیئے اور پریریت کیا ہے کیا رہتا ہے کہ آدمی لاہتا ہے ڈوٹی کرتا ہے تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے نیٹی بے میں چلا جاتا ہے مہر جب بھی جن لوگوں سے صاحب سے جو لوگ ملی ہیں ان کو صاحب نے صحیح جسا میں صحیح پریریت کیا ہے صاحب کے بیتتو ہی کھاتے ہیں انہوں نے اپنی اس عمر میں اس انواب کا لاب ہم سبی کو دیا اور ہمیں صحیح مہر پر چلنے کے لیے انہوں نے موٹیویٹ ہی ساتھ کے بارے میں سنچت میں بتا دینا چاہوں گا یوگ اندر سین صاحب پندر دس انیس سو بیاسی کو اس پورس میں بھرتی ہوئے تھے اور جو سویس انسپیکٹر رنگ کے انہوں نے چار تین دویار بائیس کو گھرن کی تھی اور ایک چھے دویار تیس سے ایک چھے دویار تیس سے گل بھیجاپر میں لہوا آج اکتیس مہیے کل ایک سال پورا صاحب کو اس اکائی میں ہو گیا ہے لیکن اتنے کم سمیابدی کے بعد بھی صاحب نے ہم لوگوں کے دلوں میں مجھ جو جگہ بنائی ہوئے لگتا نہیں کہ ہمارے جو سممدھ ہے وہ ایک سال پرانا ہے ہمارا آپسی دنکا صاحب کا پریم پونڈ اتنا بھیوار ہے کہ ایسا لگتا ہے کافی سمیے سے ہم صاحب سے جڑے ہوئے ہیں نہ کیول ہم لوگوں سبھی ایک ایک بھیجتی جو اس اکائی میں پدست ہے ہر بھیجتی نہیں کہتا ہے کہ صاحب سے جب بھی ملے ہیں صاحب سے کا بھیوار ہی ملکل ایک دم الگ ہی ہے فٹنیس کی بات کریں تو آپ میں سے کئی لوگوں کو نہیں معلوم ہے صاحب بہت اچھے ریسلر پہلوان رہ چکے ہیں اور صاحب نے چنوٹی دیئے کہ ابھی بھی شوریات کو ہوا نہیں ہے گراؤنڈ ریپ کو پریج دیا گیا کسی کو اگر بہم ہے کہ میں صاحب سے چنوٹی لے سکتا ہوں صاحب کو میرے آگے ٹک نہیں سکتے تو ابھی پانچ منٹ کا سمیں مجھ لگتا ہے جیادہ ہوگا دو منٹ کے اندر صاحب اس کو اس کا اسطان بتا دیں گے تو ہر ایسا کوئی چنوٹی دینے کے لیے کھڑی ہوئے کیا تو اگر کسی کے مند میں ڈاؤٹ ہیں کہ صاحب کی پٹنے اس کو چنوٹی چاہے دوڑ کے چاہے کسی بھی روپ میں اگر دینا چاہتا ہے تو ابھی دے سکتا ہے کیونکہ آج کے بعد پھر صاحب کا یہ نام بلکل امر رہ جائے گا ان کا سکھ ہمیشہ جمع رہ جائے گا تو چنوٹی دینے کا سمیں ابھی ہے ہے کوئی نہیں ہے نا بھائی میں تو سوچتا ہوں ہی نہیں ہے میری طرف کھا دیکھ رہا ہوں ترکی ترکی سوچ رہا کے دے دوں بھائی اپنی جانگے اگر سب کو پیار ہے تو چنوٹی نہ دی جائے کارکم کو آگے بڑھاتے ہیں صاحب سب سے پہلی پوشٹنگ صاحب کی دیولی دیولی کے پرانت آئیوچی مترہ آر ڈی ام ادھائپور بی ایس پی بلائی اوال دولیا جان گورانپور سیکنڈ آر بی دیلی ایس اجی نویڈا مومبائی ائرپورٹ ایم پیٹی مومبائی سب سے بڑھات کور بھائیا ایم پی بڑھات ہے سب سے پیو جان جانوب را یہ کہ سب سے محورت م smeisa تھی ان کی جیسی پھرتی سائز کسی نے ایک آئی میں ڈیوٹی کی ہو جب بھی ہو بی آئی پی آتے ہیں بی آئی پی کے آنے کے ان کا لے کر آنو پائلٹنگ کرنا ہو پلانٹ پر بیجٹ کرنا ہو پچھلے بارس بی آئی جی صاحب بھی آئے تھے تو صاحب سے مل کر بلکل بہت آنندیت ہوئے تھے کہ اس عمر میں اس پیٹنیس کے ساتھ کیو آٹی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو یہ ہماری لیے سیکھ کا بیسہ ہے ہے کہ آدمی عمر سے کبھی بوڑا نہیں ہوتا اگر آپ کا دل جوان ہے آپ کے حسنے بلند ہیں تو آپ ہمیشہ جوان ہی بنی رہے گا اور بھورس میں تو ہر رہن کو جوان ہی بولا جاتا ہے یہ بھورس کا جوان ہے جوان کسی لیے کہ آپ ہمیشہ اپلپد رہیں گے جب سماج کو دیس کو آپ کی حشرت ہوگی آپ اپلپد رہیں گے آپ کو کبھی تھکان کا کوئی کولم آپ کے لیے نہیں رہے گا آپ اوروں سے الگ ہٹ کر اور اچھے طریقے سے کریں گے اس لیے آپ کو جوان بولا جاتا ہو یہ سب چیز ہمیں یوگندر سنگھ صاحب کو دیکھ کر سیکھنے کے لیے ملتی ہے اور صاحب کے ساتھ ہر بیکتی کا جوڑا بہت ہی اچھا رہا ہے اور صاحب سے کیونکہ سمیہ کی سیمت سمیہ ہے تو کچھ لوگوں کو میں یہاں پر آمنترت کروں گا تو ان میں سے آگیا اور صاحب کے سمند میں جو ان کا آپ سے بیوار رہا آپ سے جیسا تعلیل رہا کا اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے سب سے پہلے میں آمنترت کرنا چاہوں گا ہے اس آئی آرکی چنگ صاحب کو کہ آکر صاحب کے سمند میں ان کا پرانا پرچے بھی رہا ہے پہلے کا ساتھ بھی رہا ہے تو جیادہ بہتر صاحب کے بارے میں جانتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ ڈیوٹی ان کے ساتھ بہت بار کیے ہیں اور کافی کچھ ان سے ہم نے سیکھا کیوارٹی کے بارے میں اور یہ ہمیسہ ہمیں کچھ مطلب سیکھایا ہے جیسے رسپونس ٹائم میں یہ وہ جو بھی ہے اور ان کے ساتھ میرا پہلے سے تھا جب ان کی عمر تھی قریب چوبیس سال اور میری عمر تھی اس میں بیس برس تب سے میں ان کو جانتا ہوں یہ ہوا کیا تھا کہ جب بھیلائی کی بھرتی دی جب بھرتی ہو رہا تھا چوبیس آپ سے کمانڈنٹ آئی پی ایس بھرتی بورٹ میں آئے ہوئے تھے اور ہم گراؤنڈ میں رننگ کر رہے تھے سولہ سو میٹر کی رننگ تھی چار چکر لگانا تھا تو اس میں تین چکر تو نے لگا لیا سیز ہٹ لیکن لاشت چکر میں ہاں گئے ہم تو انہوں نے ہمارا بہت سے ہوت کیا فرکٹ مروا دیا تو اس میں ہمارا بیس بچیس کرم بچ گیا اور میرے کو بلیا مریل یہ در سے نکل تو میرے پیشے اور بھی جھوٹ نکل گیا تو ایک تو انہوں نے وہاں پہ میرا ہیلپ کیا اس کے علاوہ پھر کیا ہوا کی اس سام کو اس دن ریٹن بھی ٹیشٹ ہو گیا نیوی پیپر سے پڑھ کے بتائے ہم دکتے بھی چلے گئے اور اس دن ہمارا ٹیشٹ بھی ہو گیا اس کے بعد نیچ ٹیٹے ہمارا میڈیکل تھا تو میڈیکل تھا ہمارا ٹیشٹ بھی گیا ہوئے تھے اب وہاں ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں ٹیشٹ بھی سوپے لگ رہے چارجز میڈیکل تھا